اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا بیلغام کے تمام مسلمانوں کو نظیر احمد پٹوے گار کی جانب سے عید الفطر کی پرخلص مبارک باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ نہ کچھ کرتے رہو کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کچھ اور نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان کہ لوگ ڈان کے چلتے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف ایک ادارہ بلکہ بے شمار ادارے کار عمل میں آئے الحمدللہ غریب نواز فانڈیشن نیو گاندینگر بیلگام کی جانب سے لوگ ڈان جیسے ہی ہوا تو پہلی مرتبہ سترہ سو پیکیج ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے گئے پھر اس کے بعد لوگ ڈان ٹو میں تین ہزار دو سو کٹ ضرورت مندوں تک پہنچائے گئے اب چونکہ عید کا پیکیج ہے اور آج جمعہ کا دن ہے یا تو عیدوار یا تو پیر کے دن انشاءاللہ تعالی عید ہونے والی ہے اس زمن میں ضرورت مندوں کو عید کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا پیکیج تیسری مرتبہ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں غریب نواز فانڈیشن بڑے ہی خوشی کے ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہاں پر غریب نواز فانڈیشن کی جانب سے جو رمضان عید کا کیٹس دینے کے لیے سبی جماعتوں کو ہم نے دعوت دی تھی ہماری دعوت کو لبک کہتے ہوئے آپ سبی حضرات یہاں پر پہنچے آپ کا شکریہ دا غریب نواز فانڈیشن کی ورسے ہم کرتے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں غریب نواز ٹرشٹ کے جانب سے پہلے لاکڈان میں غریب نواز ٹرشٹ کے جانب سے تقریبا تقریبا سترہ سو پیکیج دیے گئے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہم لوگوں نے ساڑھے تین سے ساڑھے تین ہزار پیکیج یہاں سے دیے گئے اور ابھی دو ہزار سے پچیس سو تک دینی کی امید ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچا رہے ہیں اور یہ عید کا پیکیج ہے اور جتنے بھی لوگ اس میں تاؤن کیے ہیں ان تمام کو غریب نواز فانڈیشن کے جانب سے ان کا تہدیل سے شکریہ دا کیا جاتا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں غریب نواز فانڈیشن کا شکرہ ادا کرتا ہوں ہمیں آپ نے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ ہم اس دعوت میں آئے اس کا میں تہ دل سے آپ سب بھی کا شکرہ ادا کرتا ہوں میں غریب نواز فانڈیشن کی دعوت دیتا ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ پہلے ایک پیکیج پندہ دینوں کا دے تھوڑے لوگوں میں یہ کنفیزن تھا کہ وہے ایک مہینے کا پیکیج دینے والے تھے اور پندرہ دن کا پیکیج دیا ہیں تو لوگوں کے کچھ باتیں بھی ہو رہی تھی لیکن آج یہ جو کام کر رہے ہیں ایت کا پیکیج بنا کر قریب نواز فانڈیشن والوں نے سب کے موہ پر تعلہ لگا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک کام میں اللہ تعالی کی بڑی مدد ہوئی ہے اور اس کے آگے بھی عظیم بھائے اور نجیر بھائے اور مستاق بھائے جیسا ہمارا نام لیا تھا ہم تو اس میں کچھ کام نہیں کیے ہیں ان کی بہت محنت ہے دل و جان سے محنت کر کر انہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور آگے بھی ایسا کام کرنے کے میں ان سے دعا کرتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آج گریب نواز فانڈیشن کے جانب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں نے اپنے اپنی سوچ اور جو لوگ خدمت کیے گریب نواز فانڈیشن کے جانب سے شکریہ تو ادا کیے سبھی لوگ ہم چاہتے ہیں صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا ساتھ میں جڑ کے کام کرنا پڑے گا یہ طاقت جو ہے یہ ہماری نہیں اللہ کی بہت بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے نیتیں جو ہے صاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو ایسا کوئی ہم سے کام نہ لے جس سے وہ راضی نہ ہو اور ہمیشہ ہماری یہی دعا رہے گی اور میں چاہتا ہوں کہ گوجوان نگر کے ذمہ دار لوگ بھی یہاں پہ ہے عمن نگر کے ذمہ دار لوگ بھی ہے یہاں پہ گاندی نگر کے ذمہ دار نیو گاندی نگر کے سبھی ذمہ دار موجود ہیں یہ ایک ہماری کوشش نہیں ہے یہ سب لوگوں کی کوشش ہے سبھی جماعتوں نے سبھی لوگوں نے ہمیں اچھا ہاتھ بٹایا تاؤن بھی کیا ہمارے دوستوں نے بہت سے بلگام سٹی کے لوگوں نے تو ان کے تاؤن سے ہمارے کام سے یہ آج مکمل کام ہونے جا رہا ہے پہلا پیکیج جو ہمارا ہوا وہ فرسٹ لوگ ڈان میں ہوا سیکنڈ پیکیج جو ہے سیکنڈ لوگ ڈان میں ہوا تھرڈ پیکیج جو ابھی ہو رہا ہے وہ ایت ایت کا پیکیج جو چوتی لوگ ڈان میں ہو رہا ہے اور یہ دس دن ہو گئے حکومت نے بھی ابھی تھوڑی بہت جو ہے سہولت دی ہے جب ہم سروے کرنے کے لئے ایریا میں پہنچے تو لوگوں کے طرف سے بھی ایک بہت اچھی بات ہمارے تک آئی کہ خود لوگ بولے جو کہ ضرورت جو لوگ تھے وہ پہلے لیے اب بولے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور لوگ بولے کہ ہمارا خرچہ پانے چل رہا ہے تو اس میں سے تھوڑے جو ہے تین ہزار جو پیکٹ بنانے والے تھے ہم لوگ آج جو ہے دو ہزار سے بائیس سو پیکٹ بنائے ہیں کیونکہ لوگوں کے طرف سے جو ریکوائرمنٹ تھا جہاں سو لوگ لیے تھے وہاں جو آج ہے وہ ساٹھ یا پچاس لوگوں کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے اس لئے ہم بھی جو ہے پیکٹ ہم لوگ تین ہزار سے کم کر کے بائیس سو تک کرنے کی کوشش کریں اگر اس کے بعد اگر کوئی لوگ آتی بھی ہوں گے ضرورت مند لوگ تو انشاءاللہ اگر دینا پڑے گا تو انشاءاللہ دے گے ہم